Tell me about yourself یہ وہ question ہے, یہ وہ سوال ہے جو آپ سے ہر انٹریو میں پوچھا جاتا ہے اگر آپ انٹریویں دیا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یا آپ انٹریویں دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضرور یہ سوال آپ سے پوچھا ہی جاتا ہے چاہے آپ آپ آئی سکا انٹریو دینے جائیں چاہے آپ ڈاکٹر کا انٹریو دینے جائیں ساوٹر انجنیئر کا انٹریو دینے جائیں یا جانے دنیا کا کوئی سب انٹریو دینے جائیں یہ سوال آپ سے پوچھا ہی جاتا ہے کہ tell me about yourself تو لوگ اس میں اپنی personal information دینے لگتے ہیں تو اس میں personal information تو آپ کی resume میں لکھئے پھر وہ آپ سے کیوں پوچھ رہا ہے tell me about yourself اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کو آپ انتر تک دیکھئے گا تو آئیے start کرتے ہیں اس وڈیو کو tell me about yourself question میں آپ ہی interviewer جاننا کیا چاہتا ہے اس کا objective کیا ہے اس کا objective ہے کہ آپ کتنی جلدی stress free ہو سکتے ہیں کیا آپ کا confidence level ہے کیسا آپ کا attitude ہے کتنی جلدی آپ آئیس breaker بن سکتے ہیں کتنی جلدی آپ اپنی باتوں کو summarize کر کے ایک یا دو مرین میں کہہ سکتے ہیں اور کتنی جلدی آپ کا comfortable zone آتا ہے یہ تو چیزیں ہیں جو کی interview آپ سے tell me about yourself question کے ثورو جاننا چاہتا ہے تو اب ان سب چیزوں کا جواب ہم کیسے دیں گے اس کے لیے میں آپ کو seven tips دوں گا جس کو چاننے کے بعد آپ بلکو clear ہو جائیں گے کہ آپ کو tell me about yourself سوال کا جواب کس طریقے سے دینا ہے تاکہ interviewer کے سامنے آپ کا جو image ہے وہ ایک positive بنے اور وہ آپ کو select کر لیں be professional be professional کا مطلب یہاں پر آپ کام کے لیے آئے ہیں تو سب سے پہلے اپنا نام بتائیے اس کے بعد qualification بتائیے اس کے بعد اگر آپ fresher ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کا career objective کیا ہے اور جس company میں آپ interview دینے آئے ہیں وہ اس کے mission اور vision کے ساتھ کیسے coordinate کرتا ہے یدی آپ experienced ہیں تو آپ اپنے past experience کو بتائیے present میں آپ کیا کر رہے ہیں وہ بتائیے اور future objective کیا ہے اور وہ company کے rule company کا جو vision ہے mission ہے اس کے ساتھ ہو کس طریقے سے correlate ہوگا یدی آپ یہ بتائیں گے تو سامنے والا جو interviewer ہے وہ ہی سمجھ جائے گا کہ آپ کا جو objective ہے اور company کا جو vision ہے mission ہے وہ دونوں ایک ہے تو آپ کے chances بہت جدہ بڑھ جائیں گے کہ آپ اس interview کو crack کر سکیں be patient be patient be patient بطلب لوگ صرف computer نہیں چاہتے وہ robot نہیں چاہتے کہ ان کوئی کوشل ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے جواب دے دیا وہ آپ کا patient دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کا attitude دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو کتنے patient ہو کے آپ جواب دیتے ہیں آپ کا attitude کیا ہے یدی آپ کا attitude positive ہے تو آپ کے بہت زیادہ chances بڑھ جاتے ہیں کہ اس company میں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ interview دینے گا ہے وہاں پر آپ select ہو جائیں tell me about yourself تو جو resume ہے اس کو سیدھے پڑھنی دینا ہے کہ میرا نام یہ ہے یہ کالی پریکچنل میں یہاں رہتا ہوں وہ تو resume اس کے پاس بھی ہے آپ کو ایک یا دو منٹ کے اندر اس کو precise اور clearly explain کرنا ہے تاکہ وہ جو آپ نے resume بنایا ہے دو تین چار پیچ کا وہ ایک یا دو منٹ کے اندر سمجھ لے اور آپ کا پورا background اس کے mind میں clear ہو جائے نیکس پوائنٹ ہے بی نیچرل بی نیچرل کا مطلب ہے کہ جب آپ سے tell me about yourself کوشن پوچھا جائے تو آپ ایسا لگنا چاہیے کہ آپ instant واہ جواب دے رہے ہیں ایسا نہیں لگے کہ آپ اس tell me about yourself کا آنسر جو ہے پورا رٹا رٹایا تھا وہ ہی آپ نے آپ پر جا کے بول دیا اور یہ tape record کی طرح آپ نے پورا clear کیا اور آ گیا تو جتنا آپ نیچرل رہیں گے جتنا آپ normal رہیں گے اور normal ہو کے جب چیزیں بولیں گے تو اس کا impact بہت زیادہ آتا ہے نیکس ٹیپ ہے know your audience know your audience کا مطلب ہے کہ جو interviewer ہے آپ کو بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا information ہونا چیئے یا جو سامنے بیٹھا ہے آپ کو clear ہونا چیئے کہ وہ کس age group کا ہے اس کا experience کتنا ہے اس کی personality کس type کا ہے تو آپ جب جواب دیں tell me about yourself کا تو اس حساب سے دیں اگر جو آپ 30-40 years کے interviewer کے لئے جواب دیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے 60-70 years کے جو interviewer ان کے لئے شاید نہ ہو اس لئے شاید ہو سکتا خلال make sure جواب دینے کی ضرورت ہو تو آپ سامنے والے کا بھی تھوڑا سا audience دیکھ لیں کہ وہ کس type کی interviewer ہے اس طریقے سے پھر آپ اپنے جواب کو فارم کریں next trip ہے be positive دیکھیں جب بھی آپ اپنے experience کے بارے میں بتائیں اپنی life کے بارے میں بتائیں تو ہر کی life میں کچھ positive باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ negative باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن جب tell me about yourself question پوچھا جاتا ہے تو اس سمعے پر آپ کو positive ہی بتانا ہے یدھی کوئی ایسی بات ہے جو کہ حالانکہ آپ resume میں ساری باتیں لکھیں گے یدھی وہ precisely interviewer کو یہ سا کوشن پوچھتا ہے جو negative type کا آپ کے پرانی life میں ہو یا پرانے experience میں ہو تو پھر آپ بتا سکتے ہیں لیکن اگر اس نے simply tell me about yourself بتایا ہے تو آپ کو اپنی سمعی میں صرف positive ہی باتیں ہی بتانی ہوں first impression matters دیکھیں جب بھی کوئی آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے tell me about yourself تو اس کے شروع کے 30 seconds یہ decide کر دیتے ہیں کہ آپ اس interview میں select ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس لیے بول جاتا ہے کہ first impression is the last impression تو شروع کے 30 seconds میں آپ کو بہت اچھا impact دینا ہے اور جو باتیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب کو آپ کو نانٹ ڈاؤن کرنا ہے اور جب interview دینے جائیں تو اس جگہ پر ان کو use کرنا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا تو یہ ہر candidate تک آپ اس ویڈیو کو پھیلائیے تاکہ جاندہ سے زیادہ لوگ کی مدد کر سکیں ان کو جاب مل سکیں تو اویچ چیل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس ور واشنگ